بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عورت کا دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے بیٹی بن کر سب خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست بن جاتی ہے اور ماں کا واضو بن جاتی ہے جب بیوی ہوتی ہے تو ایک تختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی ہر دکھ سکھ کی ساتھی بن جاتی ہے اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے عورت کا بہت زیادہ مقام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کو عورت کی کچھ ایسی گلتیوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر وہ ان گلتیوں کو صدھار لے تو اس کے گھر میں اتنی برکتیں نازل ہوں گی اتنی رحمتیں نازل ہوں گی اتنا رزق نازل ہوگا کہ کبھی ختم ہی نہیں ہو پائے گا نہاتے وقت یعنی گسل لیتے وقت عورت کی یہ معمولی سی گلتی آپ کے رزق میں بے برکتی پیدا کر سکتی ہے ساری برکتیں راکھ بن کر اٹھ جاتی ہیں گھر میں رزق کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے نہ اتفاقی ناراض کی لڑائی جگڑے یہ سب زندگی میں عام ہو جاتے ہیں اور اس گھر سے کبھی ختم نہیں ہوتے آج میں آپ کو کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی گلتیوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو کبھی عورت کو نہاتے وقت یعنی گسل لیتے وقت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ گھر کی ساری برکت ایک پاک عورت کی وجہ سے ہوتی ہے اگر وہ بھی ناپاک رہے گی ہر وقت ناپاک رہے گی تو گھر میں برکت کہاں سے آئے گی اگر وہ ان گھلتیوں کو صدھارے گی نہیں بلکہ ان کو نظر انداز کرتی رہے گی تو پھر شوہر جتنا مرضی کمالے دولت کا پتا نہیں چلے گا رزق میں برکت نہیں رہے گی جتنی بھی حلال کی چیزیں ہوں گی ان سب سے برکت ہتم ہو جائے گی اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے کیسے ہو گیا عورت جب بھی گسل لے یعنی نہائے تو ان پانچ باتوں کو ہمیشہ یاد رکھے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہر عورت ان کو یاد رکھے سب سے پہلے نمبر پر جو بڑی گلتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کھڑی ہو کر کبھی گسل نہ لے ہمیشہ بیٹھ کر گسل لیا کرے کیونکہ بیٹھ کر گسل لینے میں وہ پردے میں رہتی ہے اور اگر کھڑی ہو کر گسل لے گی شاور لے گی تو شیطانی اور جناتی چیزوں کے اثرات میں مبتلا ہو سکتی ہے گھر سے نہست کبھی ختم نہیں ہوگی بے برکتی ختم نہیں ہوگی بیٹھ کر گسل لینا ہمارے پیارے دین کا حصہ ہے اور عورت پردے میں رہتی ہے اکثر ہواتین جو کہ مغرب میں رہتی ہیں دوسرے ممالک میں رہتی ہیں وہ کھڑی ہو کر گسل لیتی ہیں لیکن ایک اسلامی عورت کو مسلمان عورت کو مومن عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کھڑی ہو کر گسل لے بلکہ بیٹھ کر پردے میں رہ کر گسل لیا کرے دوسری بڑی گلتی عورتیں جن کے ناخن بڑے ہیں ان کا گسل نہیں ہوگا ناخن رکھنے کا شوق ساری عورتوں کو ہوتا ہے آج کل تو عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی یہ شوق چڑھا ہوتا ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ جس عورت کے ناخن بڑے ہیں اس کا گسل نہیں ہوگا اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آٹھا گھونتے وقت وہ ناخن میں چلا جاتا ہے یا گھر کی صفائی کرتے وقت جھاڑو لگاتے وقت یا گھر کا کورا اکٹھا کرتے وقت دس جو ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے وہ بڑے ناخن میں چلی جاتی ہے اور عورت اس بات کو نظرانداز کر دیتی ہے اس کو صاف نہیں کرتی اور جب ناپاکی کی حالت میں گسل دیتی ہے تو سمجھتی ہے میں پاک ہو چکی ہوں حالانکہ وہ پاک نہیں ہوئی ہوتی جب تک کہ اپنے ناخن کو صاف نہ کر لے اچھی طرح سے صاف نہ کر لے جب تک کہ ناخن کے اندر تک پانی نہ چلا جائے ہفتے میں ایک بار ناخن لازمی کٹ لیا کریں اس کے بعد تیسرے نمبر پر جن خواتین کے ناخن کے اوپر پالش لگی ہوتی ہے ان کا گسل نہیں ہوتا کیونکہ پالش کی وجہ سے ناخن تک پانی نہیں پہنچتا جب گسل پورا نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ناپاک ہی رہے گی اور جب ناپاک رہے گی تو نہ اس کا وضو ہوگا نہ اس کی نماز ہوگی اس لئے ضروری ہے کہ عورت ہاس کر اپنے ناخن کی صفائی لازمی رکھا کرے اپنے ناخن پر لازمی دھیان دیا کرے نہاتے وقت گسل لیتے وقت عورت کے سر کے بال دونا فرض ہے اس کے بغیر گسل نہیں ہوگا بلکہ اگر ایک بال بھی سوکا رہ گیا تو گسل ادا نہیں ہوگا بہت سی خواتین ایسی ہیں جو جلدی جلدی میں گسل لے لیتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ میں پاک ہو چکی ہوں حالانکہ عورت کا گسل لینا مرد کے مقابلے میں بہت مشکل ہوتا ہے ایک تو اس کے بال لمبے ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر اس کے ناخن بڑے ہوتے ہیں جن کی صفائی کرنا جن کو بڑے احتیاط سے گسل کے فرائز انجام دینا بہت ضروری ہوتا ہے وہ تمام عورتیں وہ تمام خواتین جو گسل لیتے وقت ان گلتیوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں ان گلتیوں کو دہراتی ہیں اپنے ناخن صاف نہیں کرتی نان کے اوپر پالش ایسے ہی لگی رہتی ہے کھڑی ہو کر گسل لیتی ہیں بیٹھ کر نہیں لیتی اپنے بالوں کو مکمل طور پر نہیں دھوتی یہ ایسی چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہیں کہ اگر اس پر آپ نے گور نہ کیا اس کو نظر انداز کر دیا تو آپ کے گسل لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں اور ان گلتیوں کو نظر انداز کر کے گسل لے لیتی ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ہر وقت ناپاک ہی رہیں گی اور یاد رکھئے گا کہ جو عورت گھر میں ہر وقت ناپاکی کی حالت میں رہتی ہے اگر وہ کھانا بناتی ہے تو اس میں برکت نہیں رہتی اگر وہ کھانا کھاتی ہے تو اس میں برکت نہیں رہتی اگر اس کا شوہر گھر میں محنت محضوری کر کے رسک دونت لے کر آتا ہے اور عورت کے ہاتھوں میں تھما دیتا ہے تو اس سے برکت ہتم ہو جاتی ہے لہٰذا میری تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے اور میری تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ گھر میں مجود اپنی خواتین کو یہ باتیں ضرور بتائیں چاہے وہ آپ کی بیوی ہو چاہے آپ کی بہن ہو چاہے آپ کی بیٹی ہو کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کو اگر نظر انداز کر دیا تو گھر میں بے برکتی آنا شروع ہوگی جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اندر ہی اندر سے آپ کا سارا کچھ ہتم ہوتا چلا جائے گا میری آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ نے صرف اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ دوسرے تمام دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کرنا ہے کیونکہ اچھی اور سچی باتیں شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہوتا ہے آج کل ہر گھر میں نہ حسط بے برکتی نہ اتفاقی اس طرح کے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی گلتیاں نظر انداز کر جاتے ہیں جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے لیکن وہی گلتیاں جب ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں تو ہمیں بورے دن دیکھنے پڑ جاتے ہیں اس چھوٹی سی ویڈیو کو آپ نے لائک و شیئر ضرور کر دینا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ